اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمنوا توبوا الى اللہ یا ایوالذین آمنوا توبوا الى اللہ یا ایوالذین آمنوا توبتا نفوحا عفی ربکم أن يکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات ویدخ لكم جنات تجری من تحتها الانهار يوم لا يوزل الله النبي والذين آمنوا معه نور هم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك عدا كل شيء انقضیر يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك عدا كل شيء انقضیر يا ایها النبي جاهد القفار والمنافقين واغنب عنیهم وما اغنب عنیهم وما اغنب عنیهم جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مُرَآتَ نُوحِ وَامْرَأَةَ نُوحِ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فَقَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ أَوْوَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّقِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْعَونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عَدَكَ بَيْتًا تَنْفِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَارِيَ مَبْنَةَ عِمْرَان وَمَارِيَ مَبْنَةَ عِمْرَان وَمَارِيَ مَبْنَةَ عِمْرَانَ وَمَارِيَ مَبْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَعُجَهَا فَنَفَضْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا فَنَفَضْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينَ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جس امام کی روایت پری گئی جس کی قیدات پری گئی یعنی اس زمانے میں یہ سمد میں آتا ہے کہ آدمی جب اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالی یعنی اس کے عمل کو کہاں تک پہنچاتے ہیں امام حمزہ رحمت اللہ علی کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کوئے میں گر گئے تھے کوئی حرصہ ہوا جس کی وجہ سے کوئے میں گر گئے تو بہار سے بہت ساروں کی مدد کے لئے رسی ڈالی نیچے کہ رسی پکر کے اوپر آ جاؤ تو نیچے سے وہ یوں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ میں سے کوئی تو ایسا نہیں ہے جس نے میرے شاگردی اختیار کی ہو جس نے میرے شاگردی اختیار کی ہے نہیں میرے پاس پر آئے وہ تو اپنی رسی واپس لے لے اسے کس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چاہتا میں تو آخر میں چاہتا ہوں جب اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کرتا ہے تو دیکھو کہاں تک اللہ تعالیٰ ان کی اقیرات